جنگ بھر میں قبضہ مافیا سرگرم با سر قبضہ مافیا نے بنگلہ مراد والا کی رہائشی بزرگ خاتون کی ارازی پر قبضہ کر لیا بزرگ خاتون دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور جنگ کے علاقے بنگلہ مراد والا کی رہائشی حسن بی بی نامی خاتون کی زمین پر باثر افراد نے قبضہ کر لیا بزرگ خاتون سولہ سال سے دربدر کی ٹھوکرے کھاتی رہی مگر انصاف نہ مل سکا غریب خاندان کی پریس کانفرنس مراد آلے دے رہیشی ہیں اتھے دی رنڈی سمانی ہیں میں آن پاڑ سی میرا بابا میں ان والا واسطے بخشیش کار کے گیا سی انہیں افضل پرمانے نے کہا میں تیرے نہ کرونا میں آن پاڑ سی میرے کڑوں نے گو ٹھے لوا لے میرے کڑوں گو ٹھے لوا کے مینو بعد چکیندہ بی بی تیرے واری جاج پول گیا میں آکھا میرے ویری کی میں جاج پول گیا کہ میں ہون تھوڑے نال تیری امداد کر دا تسی میرے تکیس کرو میں بیان دے دوں گا تیرے نہ زمین ہو جو گی اسی اس تو پچھے ہٹ گے ساڑے دن با دن میرے بچیاں دا ویری ہو گیا میرے بچیاں تو مجدوری بھی کرا لی تے آج یہ نے یہ دا ہاتھ پیا میں غریب سمانی سی ڈنڈے سوٹے نال لے کے بندے نال لے کے میرے کڑوں جڑی اور میرا بابا میں انہوں بخشیش کار کے گیا سی میرے نا انتقال نا پگتن دی تاکہ سمانی سوڑے نال لڑ دینوں میرے نا زمین ہون دی تی زمین تے ایک آواز ہو گیا زمین تے انہیں قبضہ کرا لیا نجاج بندے سیٹ کے میں رنڈی سوانی سی میں بیمارہ میں کشکار نہیں سی سکتی غریب سنو لوٹ کے کھا گیا سڑے کوڑوں میدوری بھی کرا گیا نجاج میرے بچیاں احافی یاران میرے بچیاں تے کرایاں نجاج جیلی پوگایاں نجاج میرے بچیاں تے چوریاں پایاں نجاج اینے سنو یہ زلیل کیتا نجاج اینے سڑے کو میدوریاں کرایاں سانو تمکیاں دیتے گیاں نجاج اینے ساڑے نال جو کیتی نجاج کیتی جو بھی ہو اصی یہ چاندیاں ساڑھی زمین واپس سانو مل جاوے ساڑھے نال انصاف ہویا جاوے غریب سمانی ہے میں کوش نہیں کر سکتے میں بیمار ہوں میں دو مینے ہوگے تے ساڑھے نال نجائی تو نجائی ظلم ہو رہے ہیں مندسر باس میرا نام ہے چاک نمبر دو سو اکاٹ کا میں ریشی ہوں میری حسن بیبی کا میں بیٹا ہوں اس کے نام ہبا ہوا تھا جو اس کا خالو تھا وہ اس نے اسے ہبا کر دیا ستاسی کنال ٹوٹر رکبہ تھا جس میں سے اکتالی کنال اٹھ مر لے جامعہ مسجد نورانی کے نام ڈگری ہو گیا چھتالی کنال اس کا بچا وہ ان لوگوں نے سرکاری کروا لیا محمد افضل بھروانہ نے ڈگری بھی اسے نے لے مسجد کے نام جو آپ کھا رہا ہے نام مسجد کا ہے اور جو کنسرر ہے ملک منصفدار وہ باقی کے رکبے پہ بھی بے ایمان ہے اس نے وہ رکبہ سرکاری خفیہ طور پر ٹینڈر کروا کے آج انہوں نے قبضہ لے لیا سٹے ہم نے دکھا ہے انہوں نے نہیں مانے پولیس نے نہیں مانے کیونکہ وہ ساز باز تھے انہوں نے پیسے دے لیے ہوں گے پولیس کو پولیس نے ہماری کوئی بات نہیں سنو انہوں نے ٹینڈر کے طور پر جو ورانٹ دخل بنے ہوئے ہیں ان کو فوت ہوئے ہیں چھے ماہ ہو گئے ہیں جن کے کوئی یعنی کہ نہیں تھا موقع پہ جو آ کر قبضہ لے لے انہوں نے قبضہ لے کے دیا ان کو بیٹیوں کو ان کے نام براست جو بولی ہے وہ نہیں ہوئی غیر قانونی ہوئی وہ غیر قانونی ورانٹ دخل بنے کیونکہ سٹے کے دوران سٹے ایسی سے زیادہ امیت رکھتا ہے رینیو بورڈ لہور والا اور زیادہ امیت اس سے زیادہ رکھتا ہے سیبل کورٹ جھانگ والا کیونکہ جو جاجی کا سٹے ہے اگر رینیو بورڈ سے سٹے خارج ہو جائے سیبل کورٹ اگر سٹے دیتی ہے تو وہ زیادہ امیت رکھتی ہے ایک ہی حبہ ہے خاص کرسے ہیں کوئی جو بھی سن رہا ہے ہمیں انصاف دلا ہے یہ ایک بزرگ تھا ہمارے پڑوس میں اس کا نام تھا جناب رمضان والد جیوہ قوم جٹ سکنا چک نمبر دو سو اکار تسیل وزیلا جنگ وہ بزرگ اس کی کوئی نارینہ مادینہ اولاد نہیں تھی یہ بیوہ عورت اس کی بانجی آرشتی یہ اس کی خدمت کرتی تھی تا ہوئی اس لیے کہ اس کی تو کوئی اولاد نہیں تھی یہ اس کی خدمت کرتی تھی دیکھ بال کرتی تھی اور جو رمضان کی بیوی تھی بیگم وہ اپاہج تھی چار پائی پہ اس کا جو اوڑنا بچھونا سب کچھ واشروم یہ وہ سب کچھ چار پائی پہ تھا اس عورت نے اس کی تیس سال خدمت کی جب تیس سال کے بعد بابا نہیت ہی کمزور ہو گیا تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ میری جو ستاسی کنار رکبہ ہے یہ میں تمہیں حبہ کرتا ہوں جس کا ثبوت یہ ہے یہ اس نے اس عورت کے نام حبہ کر دیا بعد میں کیا ہوا کہ اس عورت نے اس ٹام لیا بابا تو فوت ہو گئے اس عورت نے اس ٹام لیا یہ چلے گئی افزل بھروانہ کے پاس جو اس گاؤں کا چور اچککا کرتا دھرتا ہے اس کے پاس جب گئی تو اس کو کہتی کہ آپ تو تھانا کچھاری میں جاتے رہتے ہو آپ کو پتا ہے یہ میرے نام انتقال کروا دے اس نے جب دیکھا اس کی نیت ہو گئی بے امہار اس نے کہا کہ بی بی ایسے تو تمہارے نام یہ نہیں ہوگی تو بی بی بولی کیسے ہوگی بھئی ایسے کرو کہ اس میں سے آدھا رکبہ تم مسجد کو دے دو آدھا رکبہ خود رکھ لو اس لئے آسانی سے عدالت تمہارے نام کر دے گی حالانکہ اس پہ عدالت کا کام ہی نہیں تھا یہ تو سیدھا ریونیو بورڈ سے ہی ہو جانا تھا لیکن نیت بد تھی نا اس لئے تو اس نے کہا چلو میرا تو باپ تھا اگر اس سے یہ زمین اسی کی تھی اس نے تو مجھے بخشش کی اگر آدھی مسجد کو دے کر اس کی بخشش ہو جائے یا اس کو اس کا کچھ عجر مل جائے تو مجھے کوئی اطراز نہیں میں دیتی ہوں تو انہوں نے کیا کیا کہ چالیس کنال اور تیرہ مرلا اور چالیس کنال اور دو مرلا اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا چالیس کنال دو مرلا کو بی بی کے نام بنا لیا اور چالیس کنال دو مرلا جو کہ اس سٹام میں بعد میں ایڈ کیا گیا لاسٹ میں لاسٹ میں یہ نظر آرہا ہے صاحب لاسٹ میں ایڈ کیا گیا کہ یہ چالیس کنال تیرہ مرلا مسجد کو جائے گی چلو کیس لڑتے رہے لڑتے رہے جو اس کا کونسل تھا میں پورے پورے برابر کے شریک ہو گیا دونوں نے مل کر ایسا عورت اس کو بیوکوف بناتے رہے بناتے رہے بناتے رہے دو ہزار سولہ تک لے گئے دو ہزار ایک دو کا کیس دو ہزار سولہ تک لے گئے وہاں جا کے مسجد کے نام ڈگری کروائی وہ بھی اسی مائی کے انگوٹھے سے اسی مائی کے انگوٹھے سے وہاں ڈگری کروالی جب یہ باہر آئی عدالت سے تو اس نے پوچھا کہ میرے نام کی ڈگری بولے وہ تمہارے جا صاحب بھول گئے ہیں دو دونوں بیٹے انہوں نے سونا تو یہ اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے افضل بھروانہ کے خلاف درخواست دیتا ہے منثب دار کے خلاف درخواست دیتا ہے کہ میرا رکبہ انہوں نے محکمہ مال سے سازباد ہو کے سرکاری کروایا ہے اس دن اس کو پکڑا جاتا ہے انٹی کروپشن کے آفیس سے ان کو نہیں معلوم تھا پہلے کہ یہ کون ہے اس دن معلوم ہو گیا کہ آج ہیرنگ ہے انٹی کروپشن میں ادھر اس کو پکڑ لیتے ہیں ہم یہ اپیل کرتے ہیں ان لوگوں نے بعد میں بی بی کا رکبہ سرکاری کروا لیا محکمہ مال سے ملکے اس کو برائے سرکار کروا لیا پھر بی بی کو پتا چلا کہ میرا والا حصہ تو سرکاری ہو گیا یہ بھاگی اسٹے کبھی اس ادالت سے کبھی اس ادالت سے کبھی ریونیو بڑھتے کبھی لاہور تے کبھی کدھر سے کدھر سے اب جو لاسٹ آرڈر دیئے ہیں اس کے سٹے کے وہ عدالت نے دیئے ہیں کہ دونوں فریقین رکبے میں داخل نہیں ہوں گے یہ ہے وہ عدر کہ دونوں فریقین رکبے میں داخل نہیں ہوں گے اور یہ اس کی ڈیٹ ہے جی اٹھائی ساتھ اٹھائی ساتھ کا دن مقرر ہے ہیرین کے لیے لیکن آج وہ لوگ آئے گنڈا گردی کے ساتھ پولیس کے ساتھ انہوں نے مائی کو مارا ہے افضل بروانہ منصفدار اور اس کے جو یہ جس رانہ خالیل کا نام کی بولی لگوائی ہے چوری چوری اس کے نام کا برانٹ دخل بنائے اور اس کو مرے ہوئے چھ مہینہ ہو گیا ہے وہ مرے ہوئے چھ مہینہ ہو گیا ہے امل کرانا پولیس کا کام ہے پولیس بولی ان کے پاس بڑا ارڈر ہے اب پولیس اس بات کا جواب دے کہ ان کے پاس کون تھا ایسا بڑا آرڈر ہے جو وہ اس عدالت کے آرڈر کو نہیں مان رہا ہے موچی والا ہے چوکی مراد والا ہے اس کا انچار جو ہے وہ ہے اس کا انسر انسر سپرا اس کو کال پہ کال کرتے ہیں وان فائی پہ چار کال کی ہیں ادھر تھانے میں بیٹھ کے ہی جواب دے دیتا ہے جی وہ لیگل ہے بھائی موقع پہ آؤ نا پتہ لگے لیگل ہے انلیگل ہے کیا پتہ چوکی میں بیٹھ کے ہی پتہ لگ جاتا ہے تم کو یہ لیگل ہے یہ انلیگل ہے انصاف کے لیے ہم تو سیدھا سیدھا سپریم کوڑ سے التجاہ کرتے ہیں کہ خدا رہا اس کا کوئی سو موٹو ہی لے لو نہیں تو اس کی بد دعا تو بہت دور